سبھی سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر بار پردے کی پیچھے سے آواز سنی جاتی ہے لیکن آج آپ سب کے سامنے روبرو ہو کر چند کچھ ایسی باتیں ضرور کہنے چاہوں گے جو ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن کہنے ہی پاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہم اتنی دور لگاتے ہیں اتنی دور لگاتے ہیں کہ وہ چیز خود ہم سے دور جانا شروع ہو جاتی ہے لیکن پتہ ہے کیا ہم اس میں چھپی مستحب کو نہیں سمجھتے ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ ہمیں کیا آتا کرنا چاہتا ہے اللہ ہمیں کس چیز کے لیے آزما رہا ہے ہم صرف اپنی پسند کی اپنے خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیرے ہیں ایسا نہ کیا کریں بے شک اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتری نہیں بے شک وہی عطا کرنے والا ہے تو جتنا ہو سکے صرف اللہ کی رضا پر راضی رہا کریں کیونکہ وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے جس طرح دنیا فانی ہے اس طرح دنیا کے لوگ بھی فانی ہیں دنیا کے لوگوں کے فانی رویہ اور عارضی رویہ ہیں جو صرف اپنے مطلب تک یا اپنے کام تک ہم سے بہت اچھے رہتے ہیں اتنے اچھے کہ آپ یقین کریں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں ہم جیسا خوش نصیب ہی کوئی نہیں نہیں لیکن جب ان کے رویہ ان کے لہجے ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دئیے گئے تو کیوں نہ اپنے زندگی میں خود کو اہم جانے اتنا اہم جانے کہ لوگ جب آپ سے ملیں تو وہ آپ سے بار بار ملنے کی خواہش رکھے گئے اور یہ خواہش انہیں آپ سے بار بار ملنے پر مجبور کریں اور آپ اپنا ایک الگ نام اپنا الگ ایک مقام بنا لیں اپنی بھرکور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا بہت شکریہ